بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس گیا جب وہ موت کی سختیوں اور سکرات کی مشکتوں میں مبتلا تھا کسی وقت غشی تاری ہوتی کسی وقت افاقہ ہو جاتا اس کے دل سے طویل گرم سانس نکلتے تھے وہ اس کے باوجود اپنی دنیا میں منہمک تھا اپنے مولا کی بندگی سے رگردانی کر رہا تھا میں نے اس سے کہا اے بھائی اللہ سے توبہ کر اپنی گمراہی سے لوٹ امید ہے اللہ تعالیٰ تجھے تیرے درد کی شفاہ بکشیں اور مرض دور کریں اور اپنے کرم سے تیرے گناہ ماف فرما دیں اس نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو تھوڑی دیر صبر کرو جو وقت آنے والا ہے وہ قریب آ جکا ہے میں لا محالہ مرنے والا ہوں ہائے افسوس اس عمر پر جس کو میں نے تباہ کر دیا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کروں پس میں یعنی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے گھر کے ایک کونے سے منادی سے سنا جو یہ کہہ رہا تھا ہم نے تیری طرف بہت توجہ دی مگر تجھے غدار پایا ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہئے اور گزشتہ گناہوں سے استغفار کرنی چاہئے ہمیں اپنے مولا کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اپنی گمراہی اور ہوائشات سے باز رہنا چاہئے اپنی بقایا عمر اطاعت کے وظائف میں گزارنی چاہئے جلدی کی ہوائشات کے ترک پر صبر کرنا چاہئے اے مقالف ہر قسم کے جرائم اور گناہوں سے پوری قوت سے دور باغ کیونکہ دنیا میں اطاعتِ خداوندی پر صبر کرنا دوزخ پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے اے میرے مولا میں ضعیف بندہ ہوں تیرے پاس آیا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں رغبت رکھتا ہوں آپ کے پاس گناہ علود ہو کر آپ کو درد مند بنانے آیا ہوں میری بدحالی کی شکایت آپ سے ہی ہو سکتی ہے اے میرے آقا اے میرے اللہ آپ درگزر فرما کر مجھ پر احسان فرما دیں میرا سہارا آپ ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمارا حاتمہ ایمان پر فرمائے آمین یا رب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ السلام علیکم